جب کوئی نہیں تھا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ منو پوچھتے کس کو تھے کوئی کہتا ہے کہ شیو کو پوچھتے تھے لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے بہت کم لوگ یہ بتاتے ہیں کہ منو کچھ نہیں تھا دنیا میں وہ عوم کو پوچھتے تھے میں نے کہا عوم کون ہے بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ ایک ہوا ہے جن کا کوئی روپ نہیں ہے کوئی رنگ نہیں ہے وہ دنیا میں ہر جگہیں ہیں ہوا ہر جگہیں ہیں انہوں نے آسمان بنایا انہوں نے زمینہ میں نے کہا کہ ارے بابا انہی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں انہی کو تو تم ایشور کہتے ہو اسی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں فارسی بولنے والے خدا کہتے ہیں انگریزی بولنے والے گارڈ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ منو ایک اللہ منو یعنی آدم ایک عوم یعنی ایک اللہ کو پوچھتے تھے یہ ہمارے ملک کی تاریخ ہے یہ دنیا کے دھرموں کی تاریخ ہے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ عوم یعنی آدم اللہ کو چھوڑ کر جس اللہ نے اپنے ہمارے عقیدے کے مطابق ان کے پتلے کو پہلے دھرتی کو پیدا کیا دھرتی میں مٹی پیدا کی اور جتنے رنگ اور جتنی تلہ کی مٹی تھی سب مٹی میں سے تھوڑا تھوڑا لے کر اللہ نے یعنی عوم نے اپنے ہاتھ سے آدم یعنی منو کے پتلے کو بنایا اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جتنی ترہ کی جتنے رنگ کی مٹی تھی آدمی آدم کی اولاد منو کی اولاد منوش کی اولاد ویتنے ہی ترہ ویتنے ہی رنگ کی بدلی کوئی مٹی سخت ہے آدمی کے دل کے اندر سختی ہے کوئی مٹی نرم ہے جیسی مٹی تھی ویسا ہی اثر آدم یعنی منو کی اولاد کے اندر پایا جاتا ہے یہ ہمارے اس دھرم کی خصوصیت ہے اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی آواز ہندوستان کی دھر تیس پر اتری ہے یہاں سے پیدا ہوئی ہے سب سے پہلے منو نے عوم کی عبادت کی ہے عوم ایک ہے اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے پھر یہ چیز چلتی رہی یہ آدم اور عوم کا یہی عقیدہ تھا ان سے غلطی ہو گئی ہمارا قرآن کہتا ہے وہ پریشانت ہے کہ میں اپنے اللہ سے یعنی عوم سے منو سے جو غلطی ہوئی ہے اپنے عوم اور اپنے اللہ سے معاف کیسے کرام کینتو اس کے بعد جو مدنی صاحب کا وقت ابھی ہوا ہم کوئی اس سے سہمت نہیں ہیں اور میں آپ سے نویدن کرنا چاہتا ہوں ہمیں کیول جھوڑنے کی بات اگر کرنی ہے پیار موبت کی کیجئے یہ جتنی کہانی سنائی ہے اللہ منو یہ وہ اس سے چار گناہ کہانی میں سنا سکتا ہوں میں مدنی صاحب آپ میرے پیتا تلیہ ہیں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں ساسرارت کے لیے آپ دلی آئیے آپ مجھے سارنپور بلائیں گے میں سارنپور آؤں گا اور آپ کو نویدن کرتا ہوں جہن بھرم کے چوبیس وے تر تھنکر بھگوان محابیر ہوئے اور اس سے پہلے بھگوان پارسو تیس وے تھے اور اس تنیمی جو ہے یوگی راج کشن کے چچے رے بھائی تھے کین تو یاد رکھیے اس سے پہلے پہلے تر تھنکر بھگوان رشب تھے جن کے پتر بھارت اور بہوالی کے آدھار پر اس بھارت دیش کا نام پڑا ہے آپ ایسے نہیں مٹا سکتے آپ نے جو بات کہی ہے میں سہمت نہیں ہوں اور میرے سارے سارو دہم کے سنت کوئی اس سے سہمت نہیں ہے ہم کے اول سہمت ہے آپ اس میں نلزل کے رہے پیار سے رہے محمد سے رہے اور اس کے سیما یہ جو کانی او مننو اللہ اس کی اولاد یہ پھالتو کی باتیں سارا پلی کا لگا دیا ایتا تے سنبھاونا کے سمجھ یہاں بات سہمتی کی نہیں ایسا متی کی نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سمجھ کا فیر ہوا ہے وہاں پر کس کی انہوں نے آپس میں جس کا بھی ہوا بائی کارٹ کرنا جلد بازی تھی مجھے لگتا ہے آپ بائی کارٹ کر رہے ہیں اس کا ساریہ نہیں نہیں میں کسی چیز کا بائی کارٹ کبھی نہیں کرتا راستہ بائی کارٹ کبھی بھی نہیں ہے راستہ ہے سہمتی راستہ ہے سمواد راستہ ہے سمادھان کے دوار کھولنا اس لیے تو ایک منچبے ہم لوگ ہیں